مبائل فون ایم پوسیبل ہے کیسے کر سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے تو ٹیل فون پہ تو بات نہیں ہو سکتی آپ کو اتوار والے دن یہی پہ آنا ہوگا البتہ یعنی میرے پاس سیل فون ہے اپنا ایک سادہ سا بالکل سادہ سا آٹھ نو سو رپے والا لیکن وہ میں نے وہ رکھا نہ رکھا برابر ہی ہے وہ اسی وقت استعمال میں ہوتا ہے جب میں گھر سے باہر کبھی نکلوں ادروائز تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے اس میں میرے چند ایک قریبی رشتداروں کے میرے والد صاحب کا میری وائف کا نمبر یا ہمارے جو دعوت کے حالے سے ٹیسٹ لوگ ہیں ان کے نمبر سیف ہے انہی کی جب کال آجائے تو میں اٹینڈ کر لیتا ہوں کئی بار وہ بھی پچارے کرتے رہتے ہیں میں اٹینڈ نہیں کرتا ہے کیونکہ فون میری زندگی کا حصہ نہیں ہے وہ کہیں پڑھا ہے رہا تو اگر ایک دن پڑھا ہے تو بس رات تک پڑھا ہی ہوا ہے کیونکہ میں نے اٹینڈ نہیں کرنا ہوتا اللہ کا فضل ہے کہ ویسے ہی کالیں آپ نہیں آتی ہیں لوگوں کو نمبر پتا ہی نہیں ہے جس کو پتا بھی چل جائے تو وہ بھی ٹرائی مار کے دیکھ لے میں نے اٹھانا کوئی نہیں ہے میں صرف وہ نمبر اٹھاتا ہوں جو میرے پاس سیف ہو ورنہ جس کی مرضی کال آئے ہزاروں کالے بھی دن کے وقت کرتا رہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے میں فوراں سائلنڈ لگا کے پڑھا رہے سائٹ پہ مجھے پرواہ اس کال کی ہے جو میری وائف کی طرف سے آئی ہے میرے والد صاحب کی طرف سے یا ہمارے ساتھ جو اللہ کے لیے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ویسے تو لاکھ ان کی ہوتا ہے تو وہ مجھے ہوتا ہے تو اگر کوئی کرتا رہے اگلے دن ایک بندے کی اتنی کالیں آ رہی ہیں کالیں آ رہی ہیں میں اس کو پھر میں نے اس کی کال کاٹ کے میں نے اس کو میسج کیا کہ بھئی کون ہے آپ کس سے بات کرنی تو انہوں نے لکھا تاریخ جمیل وہ تاریخ میل صاحب نے اپنا نمبر چینج کر لیا ہوتا مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی بچارے اس چیز کے ڈسے میں تو اب چونکہ ان کا میرے پاس پرانا نمبر سیف تھا نئے والا تو نہیں مجھے کیا پتا ہے کس کی کال ہے پھر میں نے ان کو خود کال کی تو میں نے بتایا سر میں اس طرح کال نہیں ٹینڈ کرتا آپ اگر میسج نہ کرتے تو آپ بیشے کالیں کرتے رہتے ہیں میں نے نہیں اٹھانے کی یہ تو اللہ کے شکر انہوں نے میسج کر لیا تو اگر یہ صورتحال ایسی ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہ possible ہے فون پر بات کرنا اور مربانی کر کے زد نہ کیا کریں فون پر بات کرنے کی کیونکہ فون جی لوگوں کے پاس ہوتا ہے میں ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا فون تو اکیڈمی میں ہوتا ہے میں اپنے گھر میں ہوت ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نائنصافی ہو جائے گی کئی بار یہ مجھے اشارے کار دیتے ہیں کہ یہ کال ہے بات کرنا چاہ رہے تو میں کہ تو نہیں پھر اس طریقے سے تو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہو البتہ میں چونکہ علماء کو میری آتھوں کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو علماء کی اگر کال آ جائے تو وہ میں ضرور سن لیتا ہوں ریسپیکٹ کے طور پر باقی کسی کی کال نہیں سنتا اگر کوئی امام مسجد ہے چونکہ کوئی سادہ سا امام مسجد ہے کیونکہ میں سمجھ ہوں علماء اور آئمہ ذراعت ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے اگر ایک بندہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک انڈین فوجی آپ کو فون کر کے کہہ رہا ہے میں پاکستانی فوج میں آنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے پھر ہم تو اس کے ویلکم ہی کہہ رہے ہوں گے یعنی میں آپ کے سمجھانے کے اتبار سے بات کر رہا ہوں تو ادروائز علماء کے علاوہ چاہے کسی جج کا فون آ جائے یہاں پہ چاہے کسی سیول سرونٹ کا آ جائے کسی فوجی کا آ جائے بڑ سے بڑا بھی کو افیسر ہو کسی کا فون میں اٹینڈ یعنی میں تکبر کے طور پر نہیں بتا رہا ہوں اپنی مجبوری بتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو ایک لاتھی سے ہانکا نہیں ہوا یعنی ایک جیسا ان کے لیے کریٹیریا رکھا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ شوک ہے تو آپ ادھر آ جائیں گے انشاءاللہ اتبار دن آ کے ملقات کر لیں بلا ناغہ ہر اتبار کو گیارہ مجھے آ جائیں قرآن و سننیس ایکیڈمی میں ٹھیک اٹھائیں